مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 10 رجب 1449 حجری مطابق 11 فروری 2022 عیسوی بعنوان عمر کو غنیمت جاننا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الخضیفی ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بخشنے والا اور غالب ہے جو شب و روز کوئی ایک دوسرے سے نحابتہ ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا درست تخمینہ ہے میں اس کے فضل و کرم پر اس کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اللہ کے لئے وہ کوئی سچا معابود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلہ اور زبردست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور قسند دیدہ و متخب رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و پاکبہ صحابہ پر رحمت و برکتے اور رحمت سلامتی نازل فرمائے حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ سے درو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ اس کی اطاعت ہی سب سے درست اور پائیدار عمل ہے اور اپنی آخرت کے لئے زادہ راہ اختیار کرو کیونکہ بہترین زادہ راہ تقوی ہے اللہ کے بندو اس دنیا کی مختصر زندگی اس کی حقیر خوبصورتی اور بکسرت اس کے بدلتے حالات پر غور و فکر کرو تاکہ تمہارے سامنے اس کی حقیقت اور راز کھل جائے کیونکہ جس نے اس دنیا پر بھروسہ کیا وہ فریب کرتا ہے اور جس نے اس سے دل لگی کی وہ برباد ہو گیا اس طرح انسانی زندگی بہت مختصر ہے اسی طرح دنیا کی مدد مدد بھی بہت مختصر ہے اور انسان کی زندگی بڑیوں سے شروع ہوتی ہے پھر دن مہینے سال اور پھر مسلسل کئی سالوں تک بڑھتی رہتی ہے اور پھر وقت پورا ہونے پر یقائق ختم ہو جاتی ہے اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد کون سے بڑے بڑے امور رونما ہونے والے ہیں اے انسان کیا تمہارے بعد والوں کی زندگی بھی تمہیں ملے گی نسلوں کی عمر کے مقابلے میں انسان کی عمر صرف ایک لمحے کے برابر ہے بلکہ دنیاوی زندگی ہی متاع عارضی ہے اور متاع سے مراد وقتی قوت وقتی لذت ہے جو فوراں ختم ہو جائے جیسا کہ شاہد باری تعالی ہے بے شک یہ حیات دنیا تو متاع و فانی ہے جبکہ ہمیشہ کی کا گھر تو آخرت ہی ہے اور فرمایا ان کے لئے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کیجئے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے نمید کی نباتات گھنی ہو گئی پھر وہی نباتات ایسا بھز بن گئی جسے ہواے اڑائیں پرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عائش کرنے کی محلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آجائے جس سے وہ انہیں دھمکا جاتا تھا تو بھی لطفان دوسی والا سا ان کا سامانے عائش و عشرت ان کے سامنا آئے گا اور قیامت تک لوگوں کے قبر میں رہنے کی طویل مدت کو اللہ تعالی ایک لمحے سے موسوم کرتے ہوئے فرماتا ہے اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ ایسا محسوس کریں گے کہ کوئی آز وہ دن کے ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں نہیں دنیا میں زہرے ہی نہیں جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیٹھ گئے اللہ تعالی مزید فرماتا ہے آپ اسی طرح صبر کریں جیسے وہ لحظ پیغمبر صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ٹرائے جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے بات پہنچا دی گئی بس نہ فرمانو کہ سوا کوئی حلاق نہ کیا جائے گا ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم خاکا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے اے انسان جب اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن پوری دنیا کی مدت ایک لمحے کے برابر لگے گی تو اس لمحے میں سے تمہاری زندگی کی مدت کتنی ہوگی اور پوری دنیا بھی زندگی کی مدت دائمی اور عبدی زندگی کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہوگی چنانچہ چنانچہ قابلے مبارک باد ہے ہوا انسان اس نے اپنی اس مختصر سے زندگی میں نیک عمال کیا اور حرام کام چھوڑ دئیے اور زلالت و گمراہی اور خواہش پرستی کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر و بھلائی اور موت کے بعد رضا الہی کے ذریعے جنت نعمتیں حاصل کر کے کامیاب ہو گیا اور ہلاکت و بربادی ہے ایسے شخص کے لئے جس نے خواہشات کی پیروی کی نمازیں اور واجبات ضائع کیے اور محلک گناہوں کے ارتکاب کرتے ہوئے جہنم کی خائیوں میں جا گرا اور اس کا کھانا تھوہر اور پینہ پیپ اور کھولتا ہوا پانی پرار پایا اے اپنی صحت کے گھمند میں نافرمانیا کرنے والے اے اپنی فراغت کے بگاڑ سے غفلت کے شکار ہونے والے اے دولت کے فتنے میں مقلع ہو کر برباد ہونے والے اے خواہش پرستی میں مست ہو کر گمراہ ہونے والے اے جوانی کے نشے میں اپنی بوسیدگی کو بھول جانے والے اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف مست استعمال کر کے بغاوت و شرکسی کرنے والے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی کو آسمان و زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے اور وہ شدید ترین عذاب دینے والا ہے کیا تمہیں موت اور اس کے بعد حساب پر یقین نہیں اے موت کی محلت اور امید کے چکروں میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے اگر موت نے تمہیں دبوش لیا دبوش لیا تو کیا پھر تم اصلاح عمل کے لئے دنیا میں واپس آسکتے ہو اے غفلت و اعراض کرنے والے نافرمان کیا ابھی تک تمہارے لئے اپنے رب کی طوبہ و رجوع کا وقت نہیں آیا کیا تمہارے لئے گہری غفلت چھوڑ کر اللہ کی پکار پر لبے کہنے کا وقت نہیں آیا کیا ان گزشتا طاقت کیا ان گزشتا طاقتور قوم اور ان کے ویران گھروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے جنہوں نے ترہ ترہ کے باغات لگائے نہریں خدوائیں اور شہر آباد کیے پھر وہ آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئے اور شان و شوقت کے بعد قصہ پاری نہ بن گئے محلات چھوڑ کر قبروں میں منتقل ہو قبروں میں اپنے آمال کے حوالے ہو گئے اور اب نیکیوں والے کامیاب اور برائیوں والے نامراد و شرمندہ ہوں گے موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور قرآن کے سوا کوئی رہنما نہیں یقیناً دن اور سال کی آمد و رفت میں عبرت ہے اور تمہارا گزرا ہوا دن کبھی واپس نہیں آئے گا اور آنے والا دن بھی گزر جائے گا یہاں تک کہ عمر ختم اور امید منقطع ہو جائیں گے ارشاد باری تعالی ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوششوں کو جلد ہی نکھا دیا جائے گا پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یقیناً تیرے رب کے پاس ہی سب کو جانا ہے ایسے دائمی گھر کے حصول کے لئے عمل کرو اس کی نعمتیں ختم یا کم ہونے کے بجائے ہمیشہ زیادہ ہونے والی ہے یہاں کی جوانی کو کبھی بڑھاپن نہیں آئے گا اور نہ بیماری کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں فرماتا ہے تم اس جنت میں پورا امن داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے جنت میں وہ جو چاہے انہیں ملے گا بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشیں اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارد بنائے گئے ہو انہیں عمال کے عوض جو کچھ تم کرتے رہے وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہوں گے دید غضب سے بچ کر جہنم سے بچنے کا انتظام کرو جس کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی فرمان باری تعالیٰ ہے ان میں سے جنہوں نے کفر کے ان کے لئے آگ کی کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی ہر چیز کل جائے گی اور ان کی جلدیں پگھل جائیں گی نیز ان کی پٹائی کے لئے لوہے کے ہچھوڑے ہوں گے جب بھی وہ رنج کے مارے دوزق سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیا جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو اللہ کے بندو اس عالی شان جنت کے حصول کے لئے بھرکور محنت کرو اور ایسے گناہوں سے بچو جو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں اور یاد رکھو کہ انسان اور جنت یا جہنم کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ چیزوں سے پہلے پہل نیک عمل کرنے میں جلدی کر لو بیگانہ کر دینے والے محتاجی اور سرکش بنا دینے والے تونگری برباد کر دینے والے بیماری مخبوط الحواس کر دینے والے پیری اچانک آنے والی موت یا اس تجال سے پہلے جو کہ سب سے بری غیبی چیز ہے جو ظاہر ہوگی یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت اور تلخ ہے اسے تنمیزی نے روایت کیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والے موت کو بکثرت یاد کرو کیونکہ موت کا تذکرہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ عبرت کے لئے موت ہی کافی ہے اے مسلمان اپنی زندگی میں حسب استطاعت خوب نیکی اجمع کر لو اور اپنے نام اعمال کو گناہوں سے محفوظ رکھو فرمانے باری تعالی ہے اپنے آخرت کے لئے کچھ آگے بھی بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تو یا تم یقیناً اللہ سے ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشکبری سنا دو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اور جو بھی تم بھلائے اپنے لئے آگے بھیجوگے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤگے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور عجل کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو یقین اور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حقیم ورہ نصیحت اقامانے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو یہی سے ختم کرتے ہوئے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کریں یقین انہوں بہت زیادہ طوبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں جو پوشیدہ وہ مغفی چیز کو جانتا ہے ہر انسان کے عامال کا نگران اور اس کے سارے عامال کو شمار کر کے ان پر اسے پورا پورا بدلہ دینے والا ہے میں اپنے رب کی حمد بجالاتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے توبہ و استقبار کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنیندہ رسول ہیں اے اللہ تو اپنے بندے و رسول محمد اور ان کے آل اور تمام متقی و حلیم صحابہ پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل کرماؤں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ سے دم حقہ و ڈرور اسلام کے مضبوط پڑے کو مضبوطی سے کام لو اللہ کے بندو اللہ کے بندو بشت بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو مشروع اور قرائیوں کو ممنوع قرار دے کر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں لہذا کوئی شخص بذریے گناہ اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند نہ کر لے اسحادہ باری تعالیٰ ہے میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے لہذا جو لوگ ڈرتے زکاة دیتے اور ہماری آیات پر ہیمان لاتے ہیں میں انقریب ان کے لیے رحمت لکھوں گا اے بندے صحت و عافیت کے لمحات و غنیمت جانو جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ محصر روایت ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فراغت اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ محصر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے لہٰذا تمام اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اے اللہ تم محمد پر اور علی محمد پر درود و سلام علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام سے اور طابعین اور طبعے تابعین اور قیامت تک عبر軍توں کی پیری کرنے والوں سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ان کے ساسات اپنے صادق quierم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے رحم کرنے والے اے اللہ تو ہم سے ایسا راضی ہو ایس طرح راضی ہو کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی ہم سے تو ناراض نہ ہو اے رب العالمین اللہ ہم تجھ سے بلائی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور بلائی کو چھوڑنے کی توفیق کہتے ہیں اے رحم کرنے والے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ غلب آتا فرما اور ہر دور میں ان کی مدد فرما اے اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما اے اللہ تو اور اپنے دین کی اپنے کتاب کی اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما اے طاقت اور اے غالی ذات یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہمیں جو گزر گئے ہیں ہمیں مخفرت فرما اللہ ہم سے اگلے پچھلے اور تظاہری اور باطنی اور جن کو تم ہم سے زیادہ جانتا ہوں تمام گناہوں کو بخش یقیناً تو ہی مقدم اور معاخر ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مجید مخفرت فرما اللہ تو ہم پر احسان فرما اللہ تو ہمیں ہمیں اپنے نبی کی سنت اور اس کے ہدایت اور اس کی طریقے کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو اپنے دین کو غالب عطا فرما جسے تو نے اپنے نفس کے لئے راضی کیا اللہ تو اس دین کو ہر دور اور ہر جگہ پر غالب فرما اور تمام عدیان قل سے غالب کر دے اگرچہ مشرقین اسے نہ پسند کریں ایتا قطور اور غالب ذات اللہ ہمیں تو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہمن کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ تو جادو گروہ کے سادش کو ناکام و نامراد کر دے اللہ تو جادو گروہ کے شاجش کو اور ان کے عمل کو ناکام و نامراد کر دے اللہ ہم تو سے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ان کے مقر سے اور ان کے عمل سے محفوظ فرما اللہ تو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ تو ان کے مقر فریب اور ان کے عمل سے تمام مسلمانوں کو محفظ فرما کہو کہ انہوں نے زمین میں سرکشے کی اور زمین میں فتنا و فساد فرمایا اے اللہ تو سوائے تیرے کوئی بھی بھلائی نہیں لاسکتا اور تیرے علاوہ کوئی برائی کو ٹال نہیں سکتا اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے ہیں اے زو جلال والاقرام اے ارحم الرحم ہم تو سے جنت اور اسے قریب کرنے والی قول و عمل اور جہنم اور اسے غور قرب کرنے لکول عمل سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمیں تو گمرانہ کرنا اور ہم پر رحمت ناظر فرمائے قمت بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ فرمائے اور ان کے دوستوں اور ان کے مکتبین سے محفوظ فرمائے رب العالمین اے اللہ تو اے مسلمانوں کو شیطان مردود شیطان اور اس کے اولاد سے ہر جگہ محفوظ فرمائے اے رحم الراحمین اے اللہ ایز الجلال والاکرام اور اے غلبہ غلبہ والے اے رب العالمین اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے تمام عمور میں ہمارے انجام کو درست کردے اے اللہ تمہیں حق و حق سمجھنے اور اس کے تباہ کی توفیق ادا کرنے اور باطل سمجھنے اور اس کے صناب کی توفیق ادا کرنا اے اللہ ہم تو سے جنت اور جنت سے پناہ کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اور تقبر کذاب سے پناہ چاہتے ہیں اے ارحم الراحم اللہ تو ہمارے ملک کے ہر بولے اور پسنا پسند چیز سے محفوظ فرمائے اللہ تو ہمارے ملک کی سازش کرنے والوں کے سازش محفوظ فرمائے اللہ تو ہمیں آرے ملکوں کی حفاظت فرمائے یقیناً تو ہر چیز پر قادے ہے اللہ تو ہمارے لشکروں کی حفاظت فرمائے یقیناً تو ہاں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا اللہ تو خادم حریمین شریفین کو اپنے پسند دے کام کی توفیق اطاف فرما اللہ تو انہیں اپنے ہدایت کو توفیق دے اور ان کے عمل کو اپنے پسند دے کام پر لگا دے اللہ تو ان کے ذریعے اپنی دن کی مدد فرما اے رحم الراحمین اے رب العالمین اللہ تو ہمارے دنوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس معاملات کو دروس کر دے اور ہمیں سلامت کی راستے کے ہدایت فرما اور ہمیں ظلم تاریخ سے نکال کر رشنی میں ڈال دے اللہ تو اولی اہد کو اپنے توفیق کے اولی اہد کو اپنے توفیق کے کام پر لگا دے اللہ تو ان کی مدد فرما اور ان کو خیر اور توفیق کے کام پر لگا دے اللہ ہم تجھ سے دسمنوں کی ہسنے سے اور ثقاوت اور بدبختے سے پناہ چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا میں عطا فرما اور آخرت میں بلائی عطا فرما اور جہنم کے ذات سے محفظ بنایا اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ احسان اور رشتاروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فوائش منقرات اور زیادت سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا تھا کہ تم نصیت حاصل کرو عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرو ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تمہیں مزید عطا فرما اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کرتے ہیں